یہ ہے وقت میڈیا ہندوستان کی علمی عدبی اور فلمی سرزمی آزمگڑ کے کورا گہنی میں سات مارچ دو ہزار انیس کو سرسیت ایجوکیشنل این ویل فیر سوسائیٹی کے زیر احتمام ایک شام ملک کے مایاناز مجاہد ازادی و سابق وزیر اعلی اتر پردیش سورگیہ ہموتی نندن بہگڑا کے نام چودہ کلہن مشاہرے کا انقعد کیا گیا مشاہرے کی سر پرست رہی اتر پردیش سرکار کی کیبنٹ منسٹر اور سورگیہ ہموتی نندن کی بیٹی محترمہ ریتا بہگڑا جوشی صاحبہ مشاہرے کے میمانے خصوصی رہے جناب سوامی پرساد مورے کیبنٹ منسٹر اتر پردیش سرکار مشاہرے کا افتتہہ کیا سابق ایم پی جناب محمد عدیب صاحب نے مشاہرے کے صدر رہے عدب نواز شخصیت سپریم کورٹ کے وکیل جناب زیٹ کے فیضان صاحب مشاہرے کے کنوینر رہے عدب نواز مہمان نواز آزمگڑ کی جانی مانی شخصیت سماج سیوی جناب ساجد خان آزمی عدیقشو حیموطی نندن بہگڑا سمیتی آزمگڑ جنہیں اپنا بیٹا سمان مانتی ہیں اتر پردے سرکار کی کیبنٹ منسٹر محترمہ ریتا بہگڑا جوشی صاحبہ دوستو تم نہ مانو مگر حقیقت ہے عشق انسان کی ضرورت ہے اس کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے آئیے زندگی کے یہ خوبصورت لمحے تلاش کرتے ہیں محترمہ شاہستہ صاحبہ کی شاعری میں چاہے غزلے ہو چاہے گیت ہو ہر حوالے سے انہوں نے سامعین کے دلوں پر اپنی خات جگہ بنائی ہے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سمات کریں جناب محترمہ شاہستہ صاحبہ کا کلام مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے آپ سب کے بیچ حاضر ہوئی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ داد بھی بہت دیتے ہیں اور اچھے سے اور ہوت بھی بہت اچھے سے کر دیتے ہیں تو میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گی بس کچھ ہی شیر آپ کی خدمت میں حاضر کروں گی ساجد بھائی کو مبارک بات پیش کرتے ہوں بہت ہی خوبصورت آج کی امحفیت سجائی ہے بارہا اس علاقے میں آتی رہتی ہوں لیکن کورا گہنی میں بہت عرصے کے بعد آئی ہوں عارف آزبی صاحب تشریف رکھتے ہیں شیخ صلاح الدین صاحب تشریف رکھتے ہیں اس کو کیا ہوا اور آج کے اس دائس پر میرے ابو بھو بھو محترم منا سردار صاحب تشریف کرتے ہیں ان کی موجودگی میں چار مصرے حاضر کرتے ہوں بطور خاص دیکھیں پیش کریں وہ مجھے اپنا طرف دار سمجھ لیتا ہے وہ مجھے اپنا طرف دار سمجھ لیتا ہے میری خاموشی کو اقرار سمجھ لیتا ہے میری خاموشی کو اقرار سمجھ لیتا ہے میری عادت ہے ہر ایک شخص سے ہس کر ملنا اور وہ نادان اسے پیار سمجھ لیتا ہے اور وہ نادان اسے پیار سمجھ لیتا ہے بہت شکریہ چار مصرے اور حاضر کرتی ہوں بطور خاص دیکھیں اور وہ نادان اسے پیار سمجھ لیتا ہے میری ظلم کو کبھی شام نہیں لکھتا ہے اور ان آنکھوں کو وہ جام نہیں لکھتا ہے چوتھے مصرے پہ سارے نوجوانوں کی دات چاہیے پیش کرتی ہوں دیکھیں میری ظلم کو کبھی شام نہیں لکھتا ہے اور ان آنکھوں کو وہ جام نہیں لکھتا ہے اس کو یہ خواب کے پتنام نہ ہو جاؤ کہیں اس کو یہ خواب کے پتنام نہ ہو جاؤ کہیں اس لیے ختم میرا نام نہیں لکھتا ہے بہت شکریہ اور چار مصرے حاضر کرتی ہوں بطور خاص دیکھیں اساسا اپنی وفا کا لٹا کے دیکھا تھا اساسا اپنی وفا کا لٹا کے دیکھا تھا کچھ اس طرح بھی اسے آزما کے دیکھا تھا پھر اس کے بعد نہ ہو پایا وہ کسی کا بھی پھر اس کے بعد نہ ہو پایا وہ کسی کا بھی بس ایک بار اسے مسکرا کے دیکھا بس ایک بار اسے مسکرا کے دیکھا تھا کچھ اور پڑھ دیجئے آپ جلدی کیوں جا رہی ہیں اگر جاتا ہے اب کہاں کامکابوتر سے لیا جاتا ہے اب کہاں کام کبوتر سے لیا جاتا ہے آج کل عشق موبائل پہ کیا جاتا ہے آج کل عشق موبائل پہ کیا جاتا ہے اب کہاں کام کبوتر سے لیا جاتا ہے بہت شکریہ اور میں حاضر کرتی ہوں اب کہاں کام کبوتر سے لیا جاتا ہے اب کہاں کام کبوتر سے لیا جاتا ہے آج کل عشق موبائل پہ کیا جاتا ہے آج کل عشق موبائل پہ کیا جاتا ہے عشیر حاجر کٹیوں کو بتا ہے انگلیاں روز کیا کرتی ہیں باتیں ان سے پیارے کا کام و میسنجر سے لیا جاتا ہے پیارے کا کام و میسنجر سے لیا جاتا ہے آج کل عشق موبائل پہ کیا جاتا ہے بہت شکریہ اور غزل کا آخری شعر حضر کرتی ہو دیکھیں پیارے کی میں کو ضرورت نہیں بے مانو کی پیارے کی میں کو ضرورت نہیں بے مانو کی پیارے کا جام و نگاہوں سے پیا جاتا ہے پیارے کا جام و نگاہوں سے پیا جاتا ہے آج کل عشق موبائل پہ کیا جاتا ہے بہت شکریہ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ حضرات میں چاہتی ہوں ایک غزل کا مطلع کشین آپ کی خدمت میں حاضر کرنا چاہتی ہوں لیکن انی محبتوں سے سننی جگہ دن محبتوں سے آپ سن رہے ہیں اور سنتے ہیں میں پیش کرتی ہوں بطور خواہد ہجر کی رات میں غم ہو جب ساتھ میں تم محبت پہ میری بروسہ کرو ہجر کی رات میں غم ہو جب ساتھ میں ہجر کی رات میں غم ہو جب ساتھ میں تم محبت پہ میری بروسہ کرو آکے پلکوں پہ جو جل ملانے لگے آکے پلکوں پہ جو جل ملانے لگے ان چراغوں سے گھر میں اجانا کرو ہجر کی رات میں غم ہو جب ساتھ میں بہت شکیہ آپ نے میری اس مطلع کی حفاظت کی اور میں اس نے مطلع حضر کرتی ہوں بتارے خاص دیکھیں ہجر کی رات میں غم ہو جب ساتھ میں مشورہ مجھے کو دے تاہ دل یہ میرا اس قدر بھی نہ خود کو سوارا کرو مشورہ مجھے کو دے تاہ دل یہ میرا اس قدر بھی نہ خود کو سوارا کرو آئی نہ دیکھ لے گا کسی دن تمہیں آئی نہ دیکھ لے گا کسی دن تمہیں وہ یہ کہتا ہے اس سے بھی پر نہ کرو ہجر کی رات میں غم ہو جب ساتھ میں تم محبت پہ میری بروسہ کرو آکے پلکوں پہ جو جل ملانے لگے اور نوجوانوں یہ شیر حضر کرتی ہوں آپ سب کی عدالت میں رکھتی ہوں پیش کرتی ہوں دیکھیں ہجر کی رات میں غم ہو جب ساتھ میں خواب و رسوائیوں کا ملے گا تمہیں ساتھ تنہائیوں کا ملے گا تمہیں خواب و رسوائیوں کا ملے گا تمہیں خواب و رسوائیوں کا ملے گا تمہیں ساتھ تنہائیوں کا ملے گا تمہیں زلتیں زہمتیں آفتیں توہمتیں عشق کی راہ میں سب گوارہ کرو ہجر کی رات میں غم ہو جب ساتھ میں تم محبت پہ میری بروسہ کرو آکے پلکوں پہ جو جل ملانے لگے ہجر کی رات میں غم ہو جب ساتھ میں غم محبت بھی ہے غم صداقت بھی ہے غم عبادت بھی ہے غم محبت بھی ہے آسوں کا تقدس بڑی چیز ہے آسوں کا تقدس بڑی چیز ہے دنیا والوں کے آگے نہ رو یا کرو ہجر کی رات میں غم ہو جب ساتھ میں بہت شکریہ مقت کا شعر حاضر کرتی ہوں بطور خات دیکھیں ہجر کی رات میں غم ہو جب ساتھ میں سجدہ کہتے ہیں جسے کوئی باتت ہے یہ ایسا نامندگی کی علامت ہے یہ سجدہ کہتے ہیں جسے کوئی باتت ہے یہ ایسا نامندگی کی علامت ہے یہ ماں کے قدموں کی تو باتا لگ ہے مگل ہر جگہ سر نہ اپنا جھکایا کرو ہجر کی رات میں میں پیش کرتے ہوں سجدہ کہتے ہیں جسے کوئی باتت ہے یہ ایسا نامندگی کی علامت ہے یہ ماں کے قدموں کی تو باتا لگ ہے مگل ماں کے قدموں کی تو باتا لگ ہے مگل ہر جگہ سر نہ اپنا جھکایا کرو آپ کو ہجر کی واپ 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 ہاں یہ باتا لوں کیے ہوا ہے آپ سب لوگوں کی شمولیت سے اور ہم آپ سب کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ لوگ ہستے گاتے تلقیاں اور تقرار اور شہرشار کے پیچھے مشہرہ اپنے منزل تک پہنچ رہا ہے مشہرے کا آخر حصہ ہے مجھے اس وقت جون ایلیا کا ایک شیر یاد آ رہا ہے ہے نصف شب وہ دیوانہ ابھی تک گھر نہیں لوٹا ہے نصف شب وہ دیوانہ ابھی تک گھر نہیں لوٹا کسی سے چاندنی راتوں کا فصہ سن لیا ہوگا تو یہ رات کو کھرنا لوٹنا یہ رات پر جاگنا اور چاندی راتوں کا فصہ یہ ہمارے شورا کی پہچان ہے ہمارے آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوئن کریں یوٹیوب کے سرچ آپشن میں جائیں اور لکھیں وقت میڈیا وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹس مشاعرے کبھی سمیلن ناتیا مشاعرے جل سے کانفرینس اور دیگر پروگرام کی اپ ڈیٹ گھر بیٹھے ملیں اپنے پروگرام کی کوریج وقت میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیک کریں ہمارا کانٹیک نمبر ہے 999-7640-286 آپ چاہیں تو ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں